بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ پچھلے جب کرونک کڈن ڈیزیز کا لیکچر دو سو تیرہ جو سٹون کے بارے میں تھا اس کے بارے میں اور لیکچر دو سو ستارہ کے بارے میں کافی سوال آئے تھے آج میں ان کا درہ کلیر کرتا ہوں سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ گردے کی پتھری کے بارے میں اپریشن کس کا کرائیں شوائیں کس کو لگائیں کیا کریں یہ اس کے بارے میں تو آپ کا ڈاکٹر ہی اصل میں ڈیسائیڈ کرے گا مریض کو دیکھ کے ایک سے دیکھ کے اس کی عمر اس کا مٹاپا ویٹ سارا بلڈ پیشر شوگر ہے کی نہیں اس کے بعد ہی فیصہ ہوتا ہے لیکن رفلی میں آپ کو ایک اندازہ بتا دیتا ہوں کہ پانچ ایم ایم تک سٹون اسی سے نوے پرسنٹ نکل جاتے ہیں گردے سے نکل جاتے ہیں ناج نکل جاتے ہیں چھ ایم ایم تک ساٹھ ساتر پرسنٹ نکل جاتے ہیں آٹھ ایم ایم جو ہیں اگر وہ گول نہ ہو کیونکہ گول سائز بڑھ جاتا ہے لمبے ہوں ڈیٹ خجور کے گٹا کی طرح تو وہ بھی پچاس پرسنٹ تک نکل جاتے ہیں یہ ایک رف سٹڈیز ہے یہ گول سٹون بہت مشکل ہوتا ہے ان کا نکلنا پھر جاتے ہیں یہ سارے سائز ہیں ان میں جو یہ ڈیٹ لائک سٹون ہے یہ زیادہ چانس ہے نکلنے کا کیونکہ اس پر دیکھو سب سے جو نیروس پوائنٹ ہے وہ یہ جو پشاپ کے یوٹن مسانے میں کھل رہا ہے یہ ادھر ادھر سے جو گزر جائے وہ آگے آگے گزر جاتا ہے کیونکہ سب سے نیروس پوائنٹ یہ ہوتا ہے وہاں سے آگے جو یہ چھ ایم ایم تک ہوتا ہے یہ پنساڑے چھ ایم ایم تک تو جو سٹون یہاں سے گزر کے مسانے میں آجائے پھر وہ آگے نہیں رکھتا یہ ایک رف اسیسمنٹ ہے ہماری یہی اس کے بارے میں جو نیچے آجائے یہاں پشاپ کے نالی میں بہت کم پھستا ہے ایک سنیٹ میٹر سے بڑا سٹون جو ہوتا ہے مسانے کے موں میں پھا جاتا ہے وہ نکل جاتا ہے سارا دوسرا یہ ہے کہ پندرہ ایم ایم سے جو بڑے سٹون ہے اس کے لیے تو ای ایس ڈیبلی آل ہے یہ شوائن لگاتے ہیں بغیر اپریشن کے یہ ایک ڈیٹھ سنیٹ میٹر تک سٹون گردے میں ہو اگر تو تو بیسٹ ٹوٹ جاتا ہے اس کو دو تین دفعہ لگانی پڑتی ہیں ایسے نہیں ہوتا رید بنتا ہے ٹوٹتا رہتا ہے نکلتا رہتا ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے کبھی کبھی دو تین دفعہ لگانی پڑتا ہے کبھی کبھی نالی میں آ کے پھز جاتا ہے تو یہ اس کے طریقے سارے ہیں یہ ٹوٹ کے ایسے نکلتا رہے گا ایسا ایسا تین چار رفتے دو دو منہ لگ جاتے ہیں آج کل ایک نیا طریقہ یہ آیا ہے کہ یہ شاب کی نالی میں سے ڈال کے اوپر لیزر بھی آ گیا کرش کر کے مسانے میں سے نکال کے شام کو آپ گھر چلے جاتے ہیں یہ بیس طریقہ ہے لیٹس لیزر کے ساتھ بغیر اپریشن کی ہے اگر وہ آپ جیسے پھا جاتا ہے تو یہ بھی ایک ڈیٹھ دو سینٹی میٹر تک بہترین پروسیجر ہے یہ آج کل ہر جگہ ہو رہا ہے ہر بندے کو پتا ہے اس کا اس لئے کوئی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ کر سکتے ہیں آپ دوسرا میں جیسے بتا رہا ہوں ان کو چھوٹی پتھریاں ہیں پتھریاں نہ بنیں باقی سب تھیوریز ہیں اس لئے میں نے پیزہ زور نہیں دیتا ایک چیز ثابت ہے کہ اگر آپ ایک یا دو لیمبو ڈیٹھ سے دو لٹر پانی میں ڈال کے ادھا چمنی مک ڈال کے سارا دن پیتے رہیں لیمن سالٹ وارٹر اس سے پتھری بننے کے چانس کم ہو جائیں گے دوسرا پتھریاں جو بڑی بنتی ہیں زیاد رکھنا وہ جوس پیپسی کولے بوت لیں ڈرنگز پانی کم پینا یہ بڑی وجہ ہیں کیونکہ فرکٹوز ہوتا ہے فرکٹوز یورکیسٹر میں کنورٹ ہوتا ہے تو یہ ذہن میں رکھ لینا تو آگزلیٹ چیزیں بند کریں گے تو آپ کچھ بھی نہیں کھا سکیں گے ہر چیز میں آگزلیٹ موجود ہے ہر میں یورکیسٹر موجود بہتر یہ ہے کہ پانی زدہ پکے لیمن وارٹر پی لے سستہ ترین علاج ہے یہی ایک چیز ثابت ہے باقی سب تھیوریز ہیں تو یہ اس کے بارے میں ایک مختصر ذکہ ہے باقی اب اپنے یوراجیسٹر سے جب رابطہ کریں گے تو وہ مزید آپ کو بتا دے گا اچھا دوسرا سوال جو تھا وہ جو نئی ڈرگ آئی تھی ایس جیلٹیو اور نیمپیٹر اس کے بارے میں تھا وہ میں آپ کو پھر بتا چکا ہوں تو اس کا صحیح اثر ہوگا اگر آپ لو کربوڈیٹ ڈائیٹ چارٹ جو میں نے دو سو چودہ پندرہ سولہ میں دیا ہے اس کے ساتھ ان کے باوجود اگر کیٹو ڈائیٹ کر رہے ہیں ایک سائز کر رہے ہیں دو کھانے کھا رہے ہیں اور پھر بھی شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی پھر میں نے کہا تھا کہ یہ گولی ساتھ لے لیں اس کا زیادہ ایفیکٹ نہیں ہوتا ایسے نہیں کہ آپ سب کچھ کچھ بھی نہیں کر رہے اور وہ نہیں کبھی اثر نہیں کرے گی کوئی بھی ایسے دوائی نہیں ہے پرہیز کے ساتھ دوائی آدھی رہ جاتی ہے کم ہو جاتی ہے دوائی کے نقصانات کم ہو جاتے ہیں یاد رکھنا اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ لو کربوڈیٹ ڈائیٹ فاسٹنگ کے ساتھ یہ جو جارڈی ڈرگ تھی وہ اثر کرے گی اور آپ نے ڈاکٹر کے بغیر بلکن نہ لیں میری پھرس لائے اس میں پشاب ہوتا آتا ہے سوڈیم نکل جاتا ہے تو پانی کی کمی ہو جاتی ہے دوسرا اگر اس سب پرہیز کے باوجود بلڈ پیشر بھی ہو پھر میں نے کہا تھا کہ ای آر بی ڈرگ لینے یہ چیز زمان ہے پہلے آپ نے ایٹی سیونٹی پرشنٹ میں آپ کو گرنٹی دے رہا ہوں کہ آپ جو ڈائیٹ چارڈ میں نے بتایا وہ کریں گے تو آپ کو ان دونوں چیزوں ان کے ذات نہیں پڑے گی اس کے باوجود جنگا نہ ہو ان کے لیے میں نے یہ کہا تھا یہ پوائنٹ کلیر کر لیں پہلے دن سے نہیں جو لوگ کو ڈائیٹ نہیں کر رہے نہیں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے میں صرف یہ لیکچر ان کے لیے ہیں دوسرا سٹی فور فائیو کے لیے ڈائیٹ پلانٹ باندھا ہے اس میں اصلاح میں کوئی ڈائیٹ پلانٹ چلے گا نہیں اس میں آپ کا جو نیفرالوجی سٹر آپ کو کہے گا وہی ہے اس میں آپ میری سلاح یہی ہے کہ آپ صرف ٹیم نہ ضائع کریں آپ جتنی پریز کریں جیسے میں تھوڑا بہت بتایا آپ فسلہ بنائیں اور ڈائیلیسز یا ٹرانسپارنٹ کی تیاری کر لیں کیونکہ ایک بات یاد رکھنا اگر آپ اس کو لیٹ کرو گے سٹیج پہ تو پھر آپ کی آنکھیں گرتے ٹاؤں باقی چیزیں بھی ڈیمج ہونا شروع ہو جائیں گی انفیکشن ہو جائے گا پھر ٹرانسپارنٹ بھی فائدہ نہیں دے گا یہ چیزیں نو بتاتا کوئی آپ کو سمجھ بھی نہیں آلی لوگوں کو یہ سٹیج ہے فور کے بعد آپ فسلہ بنائیں تین سے چھے میں لگتے ہیں ٹرانسپارنٹ چیک کرنے میں پٹکراس میچ کروانے میں کوئی آئے گا دو تین بندوں نہیں ملتا تو اس کی تیاری کرنا ہے اگر آپ نے سیریز ہے نہیں تو ڈائیلیسز کرانا ہے پھر بھی آپ فسلہ دو سے تین میں لگیں گے میچور ہونے میں تو اس کی تیاری کریں بنا رہے کوئی نقصان نہیں ہے آپ مہینے میں ایک دن کر لیا اگر دائیلیسز دو دن کر لیا کریں تو اس کی تیاری کریں ابھی ان چکروں میں نہ پڑھیں یہ کبھی ریورس نہیں ہوئی آج تک کوئی ڈیٹا نہیں آیا جو ریورس ہوا ہو اس سے میں آپ کو تین تک ہے جسے میں نے بتا دی اس فور فائی میں کچھ نہیں چلے گا جتنا آپ کر لیں آپ کے نیفراجزز کے ساتھ رابطہ رکھیں دوسرا ایک بہت سامن سوال تھا جن بندوں کا جی ایف آر سیمٹی ایٹی ایم میل آ رہا ہے اور پروٹین گیرہ نہیں ہے تو وہ پھر نارمل عمر کے ساتھ سے جی ایف آر جسے میں بتایا تھا کہ بیس سال کے بعد ایک پرسنٹ ہر سال کم ہوتا ہے تو جب آپ ستر سال جو ہوں گے تو پچاس پرسنٹ جی ایف آر کم ہو گیا ففٹی آگیا سکسٹی آگیا نارمل ایجنگ اگر پروٹین نہیں ہے تو آپ ان کیٹیگری میں نہیں آگئے پھر سٹیج ون ٹو ٹی کنیڈ ڈیزیز نہیں ہو گیا آپ کو نارمل ہے مطلب ساٹھ سال میں پچاس پرسنٹ اگر کم ہو گیا اگر آپ کا ون پین فائی ورکٹین آگیا جی ایف آر ففٹی ہے تو ٹھیک ہے نارمل ایجنگ کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے اسے پروٹین آنا مست ہے اس سٹیج کے لیے یہ سٹون سائز ہے ایک رف سا آئیڈیا ہے اس کے لیے اچھا جی اللہ حافظ